اس وقت کی بڑی خبر گجرات کے نفساری سے مل رہی ہے جہاں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے بس اور کار کے بیچ زوردہ ٹکر ہوئی اور اس حادثے میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ کئی لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بس ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے یہ ٹکر ہوئی یہ حادثہ ہوا جس میں نو لوگوں کی جان چلی گئی صورت سے والسار جا رہی تھی گجرات کے نفساری سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جنک دوے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں جنک اور کیا جانکاری اس حادثے کو لے کر مل رہی ہے لیکن نو ساری والسار کا جو ہائیوے 48 ہے اس پر ویسما گاؤں کے پاس یہ درگٹنا ہوئی ہے جو جانکاری آ رہی ہے شروعات میں یہ تھی کہ بس کے ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑا لیکن جو جانکاری ابھی جو آدھکریوں سے بات کی اس میں آئی تو جو فورچنر جو کار ہے وہ دمن سے نو ساری کی اور آ رہی تھی اور فورچنر کار کے ڈرائیور نے سنتولنگ ہویا اور تیز رفتار کار تھی تو وہ ڈیوائیڈر توڑ کر سیدھی بس جو والسار کی اور جا رہے تھی اس کے ساتھ جا کر ٹک رہی ہے ایسے میں جو فورچنر کار میں سوار نو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ بس میں سوار 27 لوگ تھے ان کو چوٹ آئی ہے کچھ لوگ کو تھوڑی گمبر چوٹے بھی ہیں تو 11 لوگوں کو نو ساری میں اور باقی لوگوں والسار میں اس طریقے سے 27 لوگ ہیں وہ پوری طرح سے زخمی ہیں ان کو اسپتال میں برتی کرایا گیا ہے جبکہ نو لوگ جو فورچنر کار میں سوار تھے وہ انکلی شوال کی پرو لائف کیمو فاروہ نام کی کمپنی کے کرمچاری ہیں اور سبھی کی موقع پر ہی موت ہوئے تیز رفتار کار تھی اور ابھی نو لوگ کی موت کی پوستی ہوئے جبکہ 27 لوگ زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں برتی کرایا ہے برکل جنک تو یہ بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اس حادثے کو لے کر کہ تیز رفتار کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کار میں سوار نو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بس میں 27 لوگ خائل ہوئے ہیں اور ادھر ترکی کے آجن پرانت میں بنے ایک ریسٹروم میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پورے علاقے میں افرات افری مچ گئی دھماکہ جس ریسٹروم میں ہوا وہ رہائشی علاقے کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا جس میں دھواں نگلتا دکھا دھماکہ ہونے کی جانکاری ملتے ہی فار بریگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا بتایا گیا کہ حادثے میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں کئی لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرٹی کرا دیا گیا ہے جب دھماکہ ہوا اس وقت اس ریسٹروم میں ورکر کے ساتھ ساتھ کئی گراہک بھی موجود تھے اچانک سے دھماکہ ہو گیا اور چیخ پوکار مچ گئی تھی وہیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ دھماکہ کیسے ہوا لیکن مانا جا رہا ہے کہ گیس رساب کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس ویچ ازربیجان نے اسرائیل میں اپنا پہلا راجدوت نیوکت کرنے کا اعلان کر دیا ازربیجان نے ایک مہینے پہلے ہی اسرائیل کے تیلویو میں اپنا دوتاواز کھلنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب اسرائیل میں ازربیجان کا پہلا راجدوت نیوکت ہونے والا ہے جسے اسرائیل کی مسلم دیشوں سے بڑتی قریبی کا ثبوت مانا جا رہا ہے کیونکہ یو اے ای بھی تیلویو میں اپنا دوتاواز کھول چکا ہے جبکہ بہرین بھی اسرائیل کے ساتھ ایبرہیم سمجھوتا کر چکا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں دیشوں کے بیچ کوپنی تک سمبند بہتر ہوں گے اور اب ایک اور مسلم دیش اسرائیل کے نزدیک آ گیا ہے ویسے اسرائیل اور ازربیجان کے رشتے پہلے سے اچھے ہیں کیونکہ اسرائیل سے ازربیجان کو ہتھیار ملتے ہیں جن سے وہ آرمینیا ہی نہیں بلکہ ایران سے بھی لڑتا ہے ایران اور ازربیجان کی دشمنی کی ایک بڑی وجہ بھی اسرائیل ہے کیونکہ مسلم دیش ہونے کے باوجود ازربیجان کی ایک یہودی دیش سے دوستی ہے ازربیجان میں قریب 85% شیعہ مسلمان ہیں اور وہ شیعہ بہل آبادی والا ایسا پہلا دیش ہے جو اسرائیل میں اپنا راجدود نیوکت کرے گا جو اسرائیل سے چڑھنے والے مسلم دیشوں کے لیے جھٹکا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے ہی سہی اسرائیل کی دوستی کئی مسلم دیشوں سے گہری ہو رہی ہے